پہلی بات آپ قسائی کو کنٹرول کرنے کا طریقہ کسی انسیٹیوٹ میں جا کے سیکھیں آپ کیونکہ گائے سے زیادہ بخریت کی دنوں میں قسائی کو کنٹرول کرنا مشکل کام ہے حقیقت بتا رہوں آپ کو قسائی گڑبنے کرتے ہیں پہلی بات قسائی کیا کرتا ہے کیونکہ اس کے پاس اس تین دنوں میں بخریت کے قسائی سے زیادہ مہنگا دنیا میں کوئی آدمی ہوتا نہیں ہے تین دنوں سے پہلے بچڑا جو مہنگا تھا نا اب بچڑے ساری قیمت کی در چلی آتی ہے قسائیوں کی طرف قسائی کی ویلیو ہے تو قسائی پکڑائی میں نہیں آتے ان کو ہوتی ہے جلدی آپ لائے پہلی گڑبڑ قسائی یہ کرتا ہے کہ جانور کو گرایا موہ میں ہوتا ہے اس کا گھٹکا موہ میں ہوتا ہے پان موہ ہلا ہی نہیں رہا ہوتا تقبیر ہی نہیں پڑ رہا ہوتا وہ کیسے پڑھے گا جب اتنا بڑا گھٹکا موہ میں رکھے پیک کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو تقبیر نکلے گی تو گھٹکا زائے ہو جائے گا نا نہیں آرہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں تو وہ شوری چلا رہا ہوتا ہے ابے بھائی تو آپ نے کیا کرنا ہے قسائی سے بولیں جانور گرا دو اس کی ٹانگیں قبلہ رخ کر دو جانور کی قبلہ رخ ٹانگیں جب کریں گے تو جانور کا رخ قبلے کی طرف ہو جاتا ہے سمجھتے ہیں نا لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ ٹانگیں ادھر میں موہ بچارے گھومارے ہوتے ہیں اس طرف کو تو وہ بھی جانور بزبان حال کہتا ہے بیل میں ہوں حرکتیں تیری ہیں بیل جیسی تو اس کو گرا کے آپ نے کیا کیا اس کا رخ کہاں کر دیا قبلے کی طرف بلکہ اور آسان کر کے بتاتا ہوں جو زبہ کرنے والا ہے نا اس کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے سمجھتے ہیں بات کو تو اس طرح سے جانور کو گرائیں کہ آپ کا رخ کہاں بن رہا ہو تو پاکستان میں اس کا طریقہ یہ ہے کہ جانور کا جو سر ہے وہ ہو جنوب کی طرف جانور کا سر کس کی طرف ہو جنوب کی طرف دم کا رخ کس طرف ہو شمال کی طرف اور ٹانگیں کس طرف ہو جانور کی قبلے کی طرف تو اس سے آپ کا ہاتھ بھی صحیح بیٹھے گا آپ کا سینہ کس طرف ہو جائے گا قبلے کی طرف ہو جائے گا سمجھ رہے ہو لیکن یہ اس جانور کے ساتھ جو آسانی سے اس کام کے لیے تیار ہو جائے بعض دفعہ جانور اتنا خطرناک ہوتا ہے کہ اس کو گھومانے میں بہت ٹائم لگتا ہے تو پھر قبلے کی طرف رخ کرنا کوئی ضروری عمل نہیں ہے جیسے تیسے اس کو کاٹ کے جانور کو بھی تکلیف سے بچاؤ خود بھی ٹینشن سے بچو کیونکہ بعض دفعہ اتنی مشکل سے گرائے قابو میں نہیں آرہا اس کو قبلے رخ گھومانے کی جگہ نہیں مل رہی اتنے چکر میں جانور ہی اٹھ کے اس نے آپ کو قبلے کی طرف لٹا دیا سب لوگوں سب لیٹے ہوئے ہیں ٹھیک ہے نا ایسے بڑے واقعات ہوئے ہیں تو کوئی تگڑا کی سم کا جانور ہے کنٹرول میں نہیں آرہا تو پھر تو جیسے تیسے ہو کر لو تاکہ جانور کو بھی تکلیف نہ ہو آپ کو بھی نہ ہو لیکن نورملی اگر آسانی سے پوسیبل ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اس کا سر شمال کی طرف ہو اور دم جنوب کی طرف ہو یہ بھی صحیح ہے مطلب یہ ہے کہ ایک رخ اس کا شمال کی طرف اور ایک جنوب کی طرف تو پھر پاؤں کس کی طرف ہوں گے کبلے کی طرف پھر آپ جب زبا کرو گے تو آپ کا رخ کس طرف ہوگا کبلے کی طرف تو قصائی سے آپ چھوری لے لیں بعض دفعہ قصائی غیر مسلم بھی ہوتے ہیں تو غیر مسلم کا زبیحہ بھی اسلام میں حلال نہیں ہے مشرق بھی ہوتے ہیں بعض دفعہ میں نہیں کہہ رہا وہہم کریں خامخواہ میں قصائیوں کی ریپورٹ وہاں طلب کا نشناختی کار دکھا اسلام لکھا ہے کیا نہیں لکھا اتنی تکلیف کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط کرنے میں میرا خیال ہے کوئی حرج قصائی کو پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے نہیں جانتے تو پھر خود زبا کر لو بھائی سنت ہے نا یہ کیا خیال ہے ہمارے نبی نے تو خود جانور زبا کیا بیگم سے بھی زبا کروا سکتے ہیں تو اب آپ نے بیگم سے اس لئے کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ عورت زبا نہیں کر سکتی حرام ہو جاتا ہے کوئی ایسا کچھ نہیں ہے تو وہ بھی زبا کر سکتی ہے باقی زیادہ اس میں میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اب آپ نے کیا کیا کہ روخ آپ کا قبلے کی طرف ہے قصائی سے صریح یہ پوچھ لیں چھوری رکھنی کہاں پر ہے کیونکہ ہمارے جاننے والے نے بکرا زبا کیا یہاں سے کار دیا اتنی لمبی گردن اس کی تو اتنا بھی نہیں ہوتا بھائی چہاں سے کارنا ہے وہاں سے کارو تو رکھ کے آپ نے زور سے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا ہے آہستہ سے نہیں پڑھنا بلکہ آہستہ سے پڑھ لیں گے تو وہ بھی خوروانی ہو جائے گی لیکن زور زور سے کیا پڑھنا ہے بسم اللہ اللہ اور علماء کہتے ہیں قریب والے لوگ بھی پڑھیں تاکہ چھوری چلانے والے کو یاد آ جائے آپ نے جب زبا کیا تو صرف چار رنگیں کاٹنی ہیں اس کی ایک نرخرا یہ جو خورا کے نالی ہے ایک سانس کے نالی ہوتی ہے اور دو ودج ہوتی ہیں جو دل سے پریشر کے ساتھ خون دماغ کی طرف لے کے جاری ہوتی ہیں دو نالیاں بہت پریشر سے اس سے خون نکلتا ہے تو یہ چار ٹوٹل نالیاں کڑے جائیں گی اس کے بعد مزید کچھ نہ کاٹیں آج کل قصائی کاٹتے چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں جانور جلدی تھنڈا ہو جائے پھر جا کے وہ اندر نلی پہ چھورا مارتے ہیں اندر اس سے جانور تھنڈا جلدی ہو جاتا ہے لیکن اس کا نقصان کیا ہے کہ جانور کا خون جسم سے اچھی طریقے سے نہیں نکلتا زباہ کرنے میں جو ایک بہت بڑی حکمت ہے وہ ہے کہ جانور کی باڈی سے اس کا خون نکل جائے سارا خون اچھی چیز نہیں ہے اب گورے بھی اس بات کو مان رہے ہیں وہ بھی زباہ کی طرف آ رہے ہیں کہ بلڈ نکلنا چاہیے خون میں بیماریاں ہوتی ہیں خون کوئی انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں ہے تو اب اگر یہ حرام مغز میں جب وہ مارتے ہیں نا چھوڑا اس سے جانور کے آساب ٹھنڈے ہو جاتے ہیں تو دماغ نے جو باڈی کو میسج بھیجا ہوا تھا کہ ایمرجنسی لگی ہوئی ہے تڑپو اور باڈی تڑپ رہی تھی اور اس کی وجہ سے خون کیا ہو رہا تھا بہت تیری سے نکل رہا تھا تو جب وہ اس کا سارا نرویس سسٹم ہی خراب ہو گیا تو باڈی کے حساس ختم باڈی تڑپنا ختم اور بلڈ نکلنا ختم تو قصائی لوگ یہ کام کرتے ہیں تاکہ جب گوش کے اندر خون زیادہ رہے گا عام دنوں میں یہ اس لیے کرتے ہیں کہ گوش میں خون رہے گا تو گوش کا ویٹ زیادہ ہوتا ہے تو ایکنومیکلی ان کو وہ سستہ پڑتا ہے اس کے نقصان کیا ہوتا ہے پبلک کو بیماریاں کھانے کو ملتی ہیں عام گوش جو مارکٹ میں مل رہے ہیں نا اس میں کیا ہوتا ہے بلڈ رہ جاتا ہے صحیح طرح وہ زبانی کرتے چھورا مار دیتے ہیں اندر جانور تھنڈا ہو گیا گوش میں بیماریاں رہ جاتی ہیں خون کی وجہ سے وہ نقصان ہے اور بقرائید میں کیا کرتے ہیں بقرائید میں ان کو جلدی ہوتی ہے یہ ایکنومیکلی ان کو نقصان ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جانور کے تھنڈا ہونے کا انتظار کیا تو اتنی دیر میں ہم دس بچڑے اور گرا سکتے تھے ہمیں وسیم کے ہاں بھی جانا ہے غفار کے ہاں بھی جانا ہے ستار کے ہاں بھی جانا ہے سارا یہ تھوڑے ہم اس کے تھنڈا ہونے کا انتظار کریں گے تو لہذا وہ فوراں کیا کرتے ہیں اندر چاہو مار دیتے ہیں چورا گھوم دیتے ہیں تاکہ تھنڈا ہو جائے جلدی تو آپ نے پہلے ٹریننگ کرنی ہے قسائی کو کنٹرول کرنے کی کیونکہ لوگوں نے یہ میرے بیانات بھی قسائیوں کو سنائے کہ اب چار رکے کٹ کے آرام سے کھڑا ہو جا دو منٹ اس کا خون نکلنے دے آرام سے جب نکل جائے گا خون پھر خال اتارنا شروع کر دو اس کی اپنی طبعی موت اس کو مرنے دو زبا ہونے دو لیکن قسائی کو پتا ہے کہ بھئی اگر یہ تو میں تو دھیر ہو جائے گی مجھے تو آپ اس کو بیان سنائیں سمجھائیں قسائی باز نہیں آتا تو اس لئے میں بار بار کہتا ہوں کہ آپ نے جس کھونٹے سے جانور کو باندھا ہوا تھا نا چار رکے کٹ کے تھوڑی دیر کے لیے وہاں سے قسائی کو باندھیں آپ مادرت کے ساتھ قسائیوں سے پیشگی مادرت وہ بھی ہمارے دوست یار ہیں بھائی اسی سوسائیٹی کا حصہ ہے لیکن کنٹرول میں ہی نہیں آتے نا وہ وہ کرتے ہیں وہ نہیں مانتے تو آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جتنے بندے بیل پر تھے وہ سارے بیل کو چھوڑ کے کس پہ آ جائیں قسائی پہ آ جائیں اس کو کنٹرول کریں وہ کٹے گا اندر تک کٹتا رہے گا کٹتا رہے گا اس کو بولیں چار رگے کٹ گئی بس سمجھ رہے ہو اس سے گوش میں ذائقہ بھی آئے گا گوش میں بیماریوں بھی نہیں آئیں گی اور شریعت کا جو حکمت ہے کہ گوش پاک ہو جائے کیونکہ خون پاک چیز ہے یا نا پاک چیز ہے نا پاک چیز ہے تو گوش کو شریعت چاہتی ہے خون سے کیا ہو جائے پاک ہو جائے تو وہ پاک ہو جائے گا سمجھتے ہو تو یہ کام جب آپ نے کر لیا اس کے بعد قسائی کو بولیں بھائی تو اب چھوڑی اس سے جو بھی کرنا ہے کر وہ کھال وال اتارے گا اس کے بعد آپ نے کیا کیا ہے وہ پھر جو شروع میں کلیجی نکلتی ہے لوگ اس کی چاہت میں ہوتے ہیں جلی سے ہم کلیجی کھالیں تو اب آپ نے حصے ایسے بنانا ہے کہ ٹھیک ہے آپ کلیجی وہ جو چیزیں نکل رہی ہیں اس کے تلی ویلی جو لوگوں کو شوق ہوتا ہے وہ آپ نے ساتھ حصے کیے اور ساتھوں حصوں میں تھوڑا سا گوش بھی لے کے ملا دیا اور تھوڑی سی کلیجی بچا کے رکھ لی یعنی کلیجی کے ساتھ حصے کیے کلیجی دل ویلز کے ساتھ حصے کیے اور اس میں ساتھوں میں کیا ملا دیا بوٹیاں ملا دی کچھ اور آخر میں جو گوش کے ساتھ حصے کی ہے ان میں کیا ملا دی کلیجی ملا دی اب سود کے مسائل سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی سمجھ رہے ہو اب اگر کئی تھوڑا زیادہ تھوڑا کم بھی چلا گیا نا تو سودی حکام جاری نہیں ہوتے پھر آخر میں پھر بھی بہتر ہے تول دیں تاکہ لوگوں کو بھی نہ ہونا تولنے میں لوگوں کے دل بھی صاف رہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا یہ بردن میں نہیں ہوتا سیدہ سمجھ رہے ہوگے نہیں سمجھ رہے یہ کام آپ نے کرنا ہے